اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج رات میں پیکنگ کر کے بلکل بچوں کی پیکنگ سب کرنے والی تھی کیونکہ ان کی آج کی فلائٹ تھی اور جس کی وجہ سے پوری رات میں نہیں سو سکی اور صبح دس بجے جا کے میں کہیں سوئی ہوں اور اس کے بعد میں تقریباً دو گھنٹے سونے کے بعد اٹھ گئی ہوں کیونکہ مجھے لینی تھی کچھ چیزیں فار ایکزمپل جیسے یہ کہہ بہت جو ہے بہت اچھا آپ کو میں نے پہلے بتایا یہ بہت اچھا ہے تو یہ مجھے بجوانا تھا پاکستان کیونکہ ہمیں جب یہاں پہ تھی تو وہ بھی پیتی تھی مائدہ بھی مطلب جنت بھی سب پی لیتے ہیں اس کے علاوہ جی مجھے حسن اور احمد نے کہا تھا ایک ایک پرفیوم کا وہ لینی تھی مجھے تو مجھے یہ لگا کہ جب تک بچے سو رہے ہیں میں جلدی جلدی سے جاتی ہوں اور پاس پاس سے یہ چیزیں لے آتی ہوں شدید گرمی تھی شدید گرمی تھی بہت زیادہ گھر میں جی آ چکے ہیں میڈ آ چکی تھی وہ کر رہی تھی کام اور یہاں پر مجھے فوراں سے میس بھی ریڈی کرنا تھا میں نے فوراں فوراں جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں نے ویجیٹیبل کی بنانی تھی ہانڈی وہ میں نے بنائی اس کے بعد میں احسن کو لے کے دوبارہ سے مارکن گئی کیونکہ کچھ چیزیں لینے والی رہتی تھی احسن کے ایک شرٹ لینی تھی تو ابھی ہم جو ہے شارٹ کٹ یوز کرتے ہوئے سبوے کے اندر سے ہوتے ہوئے تو ہم لوگ پہنچ کے جی میکس پہ اور جوانا پہ ہم ایدھر دیکھتے ہیں جو بھی اچھا لگا جو بھی شرٹ اچھی لگی اس کو تھا کہ میں جاؤں تو مجھے نئی شرٹ لے دیں اور باقی سارے کپڑے کیونکہ پیک ہو چکے تھے اور اس کو یہ تھا کہ میری ایک شرٹ باہر ہے لیکن اس کے کوئی بھی شرٹ باہر نہیں تھی تو خیر اس لیے جو ہے نا امرجنسی میں جا کے پھر مجھے فوراں سے اس کی ٹی شرٹ لینی تھی اور یہاں پر سب ونٹر کی ورائٹی آ گئی تھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں پہ ونٹر آئے گا دبائی میں اور اتنی ابھی گرمی ہے ابھی کہاں سے ونٹر آ گیا بھائی اور کوئی شرٹ نہیں مل رہی تھی میں اصل میں یہ جا رہی تھی کہ فل سلیپس والی شرٹ مل جائے ٹی شرٹ اور لیکن کچھ بھی نہیں مل رہی تھی خیر یہاں پر جس سب دیکھا سب جیکٹس لیدر اور ہوڈیز اور اس طرح سے کہ بس سارے زمانے کی سردی جو ہے نا وہ صرف ہمارے دبائی میں پڑھنی ہے اور کہیں بھی نہیں تو خیر یہاں سے جی ہمیں ایک شرٹ مل گئی بہت مشکل کے بعد وہ ہم نے لی اس کے بعد جی مجھے ایک لیمپ پہ جھوانا تھا پاکستان اور یہ میں چیک کر رہی تھی یہ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ڈیفرنٹ سٹائل کا اگر مل جائے تو بڑے ہی اچھے اچھے لیمپ یہاں پہ پڑھے ہوئے تھے اچھا ایک تو میں اپنے لیے بھی لے کے تھی کچھ دن پہلے اور وہ میں نے شاید آپ لوگوں کو نہیں دکھایا چلیں خیر نیکس لاغ میں دکھاؤں گی وہ بھی بہت اچھا تھا کچھ اس طرح کا یہ تھا لیکن یہ مجھے شیپ بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی یہاں پہ کچھ اور بھی شاپنگ ہم نے ساتھ ساتھ کرنی تھی اور تھوڑے سے یہ یہ دیکھیں یہ والا جو ہے اس طرح کا کچھ اس سے ملتا جلتا میں لے کے تھی اور یہ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا تو ایسن کہنے لگا ماما یہی لے لیں میں نے کہا اچھا صرف ایک اور مجھے ٹرائے کر لینے دو اور یہ والا جب میں نے نکالا یہ مجھے نو ڈاؤٹ بہت اچھا لگا لیکن اس کی ایک تو اس میں سیل نہیں تھے اور دوسرا یہ اتنا لائٹ ویٹ پلاسٹک کا لگ رہا تھا نا تو مطلب بہت ہی زیادہ تھا ابھی پلاسٹک کا خیر لگنا کیا تھا یہاں سے جی میں نے ایسن سے کہا کہ پاکستان چاہنا ہے بہت تو تھے مہنگائی یہ پتر سیل لے تو ہی لے جاؤ تو اس کو میں نے کہا بھاگ کے جاؤ زیادہ سے سیل اٹھا کے لاؤ اور وہ جتنے لے کے آئے میں نے کہا یہ کم میں جاؤ ایک پیکٹ اور لے کے آؤ تو خیر یہاں پر دیکھیں جتنی بھی چیزیں جا سکتی تھی میں نے ان کے ساتھ بھی جوائی ہیں اور جتنا ان کا دل کرے گا یہ وہاں پہ رہیں گے اور جب ان کا دل کرے گا یہ واپس آئیں گے بہت زیادہ بچے بھی اداس تھے تو تھے ہی لیکن کچھ مجبوری بھی تھی اور کچھ مطلب سب کچھ ملا جلا تھا یار کیا بتاؤں میں تو یہاں بھی ہمیں شاپنگ کتے کتے ہو چکے شام اور میں اتنی اتنی ٹینشن میں آ چکی تھی کیونکہ مجھے ابھی گھر جا کے بیف پلاؤ بنانا تھا جو کہ مجھے میس کے لیے بچھوانا تھا اور اس میں تھوڑا ٹائم لگنے والا تھا آپ کو پتہ چکن پلاؤ مٹر پلاؤ یہ تو بہت جلدی بن جاتا ہے لیکن اس میں مجھے تھوڑا ٹائم لگنا تھا اور یہاں پر اتنا زیادہ ٹائم ہو چکا تھا اور ابھی بچوں کی بہت زیادہ پیکنگ رہتی تھی اور آج مطلب آج صبح مارننگ کی فلائٹ ہی تھی پانچ بجے کی تو ظاہر ہے رات میں ہی ہم لوگوں کو نکلنا تھا تو پھر فوراں فوراں میں نے گھر آکے سب سے پہلے تو میں نے پلاؤ رکھا اوپر بیف کو میں نے رکھا ککر میں اور ساتھ میں میں نے مسالہ بنانا سٹارٹ کیا جنت کو میں نے کہا جلدی سے مجھے رائس جو ہے ہم واش کر دو اور جب میں اندر گئی اوف اللہ سب چیزیں ایسے بکری پڑی ہیں یہ سب کچھ سمیٹنے والا ہے اور میں کہہ رہی تھی یا اللہ میں کیا کروں مطلب آج مائدہ کو بھی ایک کام سے جانا پڑ گیا جہاں پہ وہ جواب کرتی تھی وہاں پہ ایک چھوٹا سا کام تھا تو اس لیے مجھے نہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا مطلب سب کچھ اکیلے اکیلے کرنا اور خیر جنت میرے ساتھ ہیلپ کرواری تھی احسن نے بہت زیادہ میرے ساتھ ہیلپ کروائی بچانے پیکنگ کرنے میں اور اتنی اس میں جان نہیں ہے جتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ آج اس نے اٹیچی کیس اٹھائے ہیں بس اور الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا لیکن آج ڈلیوری لیٹ ہو گئی پھر میں نے ذرا فونشن کر کے ان سے مازد تلی کے میرے بچوں نے کی آج فلائٹ ہے انہوں نے پاکستان جانا تو اس لیے میں بیزی تھی انہوں نے کیا پیٹس ہو کے نو پرابلم آپ بے شک لیٹ بھی دی جے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی اس کے بعد جی ہمارا مزدار سا بی فلاور ریڈی ہو چکا تھا اتنا کوئی یمی بنا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزے کا اور جھٹ پٹ سے دیکھیں پھر بھی میں نے ریڈی کر لیا اور اب پہلے یہ تھا کہ ایسن ڈیلیوری دیتا تھا اب مجھے ایک ڈیلیوری پوائی مل گیا تھا بہت ریزنیبل پرائز میں تو آج وہی ڈیلیوری لے کے جانے والا تھا وہ بھی بچارہ ویٹ کر رہا تھا باہر آ کے تو مجھے یہ تھا جلدی جلدی سے پہلے میں ڈیلیوریاں پیک کر کے اس کو دے لوں اس کے بعد جا کے میں اندر ایک ہی دفعہ ساری پیکنگ کرتی ہوں اور پھر میں میں نے ایسے ہی کیا مطلب پورے چوبیس گھنڈ میں صرف دو گھنٹے سوئی تھی میرا سر اتنا درد کر رہا تھا اتنی زیادہ میں تھک چکی تھی کہ بے تہاشا تھک چکی تھی پھر یہاں پر دیکھیں جی ماشاءاللہ ڈیلیوری ہماری ہوگی ریڈی اور یہ میں نے پیک کر دی جب میں اندر آئی تو بچے جو ہیں وہ اپنے کپڑے وغیرہ پریس کر رہے تھے کہاں پہ جنت بلکل لاسٹ پہ تھی احمد کا جو ہے نا وہ احمد کی شیڈ پریس ہو رہی تھی اور پیکنگ جو ہے وہ میں نے آتے ہی اندر جتنے ہی مجھ سے بیک تھے وہ سب میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے کچھ ادھر کر ادھر کر کے ویٹ سب پورا کر کے مطلب ایک ون کےجی بھی اوپر نہیں رکھا اور سب کچھ ریڈی کر دیا تھا یہاں پہ ہو رہے تھے جی ہم لوگ لیٹ فوراں فوراں سے سارے بچوں نے شاور لیا اور یہاں پر دیکھیں جی احمد شوز پہن کے ریڈی ہو رہا تھا اور میں صبح سے تین دفعہ رو چکی تھی اور میرا نا بس میں کس طرح سے کنٹرول کر کے بیٹھی تھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن بچوں کے سامنے میں بہت ہمت اور حوصلے سے رہی اور میں نے بچوں کو یہ چیز مطلب فیل نہیں ہونے دی اور میں ان کے ساتھ بلکل مطلب بہت اچھے والے موڈ میں بات بھی کر رہی تھی سب کچھ ابھی میں ولکہ آپ کو دکھاتی ہوں احمد کے ساتھ دیکھیں مارشالہ کتنا ہیپی ہے جا رہے ہو میری نہیں یاد آئے گی گنڈا بچہ فٹ بول فٹ بول is my favorite seriously بائی 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 دیکھیں جی بچے ماشاءاللہ جا رہے ہیں پورے ایک سال کے بعد اور بہت زیادہ خوش اللہ تعالی خیر خیر سے ان کو لے کے جائے اور الحمدللہ الحمدللہ خیر سے پہنچیں اور خوش خوش وہاں پہ رہیں اور بس بہت ساری دیکھیں مجبوریوں ہوتی ہیں بلکل میرا دل نہیں تھا اس طرح سے بچے اکیلے جائیں میں میں خود ساتھ جاتی پلین بھی یہی تھا لیکن اللہ تعالی کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے سو دل پہ پتھر رکھے نا اس ٹائم پہ تو میں نے ان کو بھیجا ہے اور بس نا سب ٹھیک ٹھیک رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جلدی واپس آ جائیں لیکن بس جب اللہ تعالی نے قسمت میں لکھا ہوگا انشاءاللہ تو یہ سمجھ لیں ایک چھوٹی سی جدائی جو ہے نا وہ آئی ہے اور یہ جلدی ختم ہوگی اور یہاں تو میں جاؤں گی یہاں بچے آئیں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہر طرف جی خیر رکھے اللہ تعالی جی بس ہر کسی کو اتنا زیادہ نوازے کہ مطلب وہ اس طرح سے نا اپنے بچوں میں کوئی بھی کسی بھی مجبوری سے کوئی دوریاں نہ آئیں اور مطلب میں کیا ہی کہوں اب بس یہاں پہ جی سب کچھ پیک ہو چکا تھا سمان سب میں جنت کو پکڑا رہی تھی بچے ماشاءاللہ سارے باہر لے کے آئے تھے بیگز اگر آپ نے اور یہاں پہ میں اور مائدہ جنت احمد احسن ہم سب ملکے جو ہیں وہ رکھ رہے تھے لفٹ میں سمان رکھ رہے تھے نیچے لے کے جانے کے لیے احمد اور احسن لے گئے تھے یہاں پہ میں جنت اور مائدہ ہم لوگ ابھی جا رہے تھے اور ازان اور سنم بھی ہمارے ساتھ ہی تھے اور یہاں پہ دیکھیں جی ازان بھی کافی زیادہ تھوڑا سیڈ سے ہو رہا تھا مطلب اس کا اتنا زیادہ ان دونوں کا پیار ہے اپس میں اتنی فرنشپ ہے اتنی فرنشپ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ بھی اداس اور سنم بھی اتنا روئی ہیں آج بہت روئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ روئی ہیں تو بس اس طرح سے ہم نے کس کا دل کرتا یار کہ اتنی دیر اپنے بچوں کو اپنے سے دور بھیجا جائے اور اتنا ٹریول مطلب وہ بھی بائیئر ٹریول کر کے وہ اکیلے جا رہے ہیں تو بس اللہ خیر کرے جی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ہم ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے جو ہے ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے گھر سے نکلتے وقت اور مجھے یہ تھا کہ بس ان کو سیٹ سے ایک ساتھ مل جائے ہوتا یہ جب آپ لیٹ پہنچتے ہیں تو ہمیشہ سے ایک یا دو سیٹ آگے پیچھے کر کے کچھ دے دیتے ہیں تو خیر لیکن یہاں بی بی الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت آسانیہ کی اور یہ دیکھیں جی ٹرالیوں میں ہم لوگوں نے رکھ لیا ہے اپنا سارا سمان گاڑیوں سے اتار کے اور یہاں سے جی ہم جائیں گے اب اندر جا کے سب سے پہلے تو امیگریشن کروائیں گے اور اس کے بعد جو ہے بچے پھر آگے چلے جائیں گے اور میں واپس گھر آ جاؤں گی اور گھر آ کے مجھے جس طرح سے اکیلے رہنا ہے وہ میں ہی فیل کر سکتی ہوں کوئی نہیں شاید کر سکتا تو یہاں پہ جی ابھی احسن اور مائدہ جو ہیں وہ بھی دوسرے بیک رکھے تو ابھی ہم یہاں پہ ائرپورٹ پہ جی ہو چکے ہیں داخل اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے ویڈیو بنانے کیتنی زیادہ اجازت نہیں ہوتی یہاں پہ ہو رہی تھی امیگریشن الحمدللہ سیڈ سب کو ساتھ ساتھ مل گئی تھی اور ماشاءاللہ مطلب سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا کوئی اوورویٹ نہیں ہوا اور یہاں پر جی جاتے ہوئے بس جب مل رہے تھے ہم بہت میں نے کوشش کی مطلب کچھ ایسا نہ ہو کچھ ایسا نہ ہو اور لیکن جب جنت مجھے ملنے آئی نا تو مجھے یہ تھا کہ مطلب ٹھیک رہیں گے بچے کیونکہ میں خود کو بہت زیادہ مطلب صحیح کر کے مل رہی تھی لیکن جنت نے نا بس خود بھی روئی اور مجھے بھی رولا دیا خیر یہاں بڑ جی بچے ماشاءاللہ چلے گئے اندر سارے چلے گئے تھے امیگریشن ہو گئی تھی اور یہاں سے میں جاؤں گی اب گھر واپس گاڑی تھوڑی دور کھڑی تھی اور یہاں پہ میں پلین جاتا ہوئے دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ان کی بھی فلائٹ ہے اور پلین چلا جائے گا اللہ تعالی جی ہر طرف خیر رکھے اللہ تعالی سب کے لئے خیر رکھے انشاءاللہ آمین آمین بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا آئی ہوپ آپ کو آج کا ولوگ پسند آئے گا میرے بچوں کے لئے بہت ساری آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو کل کے نیکسٹ ولوگ میں اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ